میرے بیٹے کو میں نہیں انڈیا بھولے گا کہ اس کا باپ کیا تھا بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں فلم دیوالی کی موقع پر سنما گھروں میں ریلیج ہوگی وہی یسراج نے ٹریلر ریلیج ہونے کی تاریخ کا اعلان کیا ہے ٹائگر تھری وائی آر ایف اسپائی یونیورس کی اورجینل فلم ہے یسراج نے اپنے سوسل میڈیا پر حال ہی میں ایک پوشٹ کیا ہے فلم نے انہوں نے لکھا ہے کہ ٹائگر تھری ٹریلر سولہ اکٹوبر کو دہارنے کے لیے تیار ہے ٹائگر تھری دیوالی پر سنما گھروں میں آ رہی ہے فلم تین بھاساؤں میں ریلیج ہوگی بتا دے ٹائگر تھری کا جو ٹیجر ہے ستائی ستمبر کو ریلیج کر دیا گیا تھا فلم نے ٹیجر میں سلمان خان کو دمدار لکھ دکھائی دیا ہے وائی سلمان خان کے ٹیجر میں کہتے ہیں کہ میرا نام آبینا سنگھ راٹھو رہے پر آپ سب کے لیے میں ٹائگر ہوں بیس سال اپنا سب کچھ انڈیا کے حفاظت میں لگا دیا ہے انڈیا میرے بیٹے کو بتائے گا اس کا باپ کیسا تھا ٹائگر تھری میں بڑی سٹار کاشت نظر آنے والی ہے سپرائزنگ ایلیمنٹ کی طور پر آپ اس فلم کو ایک ایسا کردار دیکھنے کو ملے گا انہیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا اس فلم سے انسائیڈ ریپوسٹ کو سامنے آ گئی ہیں جسے لے کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم میں انہیسٹی آر کی جھلک بھی دیکھنے کو ملے گی بیٹے رینوں میں خبر سامنے آئی تھی انہیسٹی آر فلم وانٹیڈ ٹو میں نظر آئیں گے کہ ٹائگر تھری سپائی یونیورس کا حصہ ہے تو فلم کو جو آگے سلمان خان کٹرینا قیب عمران حاسمی نظر آنے والے ہیں فلم میں عمران نگیٹیو کردار میں نظر آنے والے ہیں فلم کو منی شرما نے ڈائریکٹ کیا ہے وہیں ٹائگر تھری سیروک خان پتھان بن کر کیمیو رول میں دکھائی دیں گے تو آپ کو ٹائگر تھری کے ٹریلر کو دیکھنے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اپنے رائے کمنٹ کر کے جرور بتائیں باقی فلموں سے ریلیٹر ایسی اپڈیٹ پہنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دھنوات دوستو